سکوٹ لینڈ کے شہر ایڈنگ برا کے چرچ گری فرائر کو ایک بھو بی نامی وفادار کتے کی کہانی کی وجہ سے شہرت حاصل ہے اس چرچ نے سکوٹش تاریخ میں بھی اہم کردار آدھا کیا اور کئی عدوی کہانیوں نے یہاں سے جنم لیا مشہور زبانہ نوولز سیریز ہیری پورٹر کے مصنفہ جے کے رولنگ نے بھی اپنی نوولز کے کئی کرداروں کے نام اس چرچ کے ساتھ موجود قبرستان کے قطبوں سے لیے گری فرائر بھو بی کی کہانی انیسویں سیدی میں اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی جب وہ ایڈنگ برگ میں ایک سیلیبریٹی بن گیا کہا جاتا ہے اس کتے نے گری فرائر کے آہتے میں اپنے مالک جون گری کی قبر پر چودہ سال تک پہرا دیا اور بلاخر یہیں اٹھارہ سو بہتر میں مر گیا اس کتے کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا اس کہانی پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں فلمیں بھی بن چکی ہیں اور یہاں موجود کتے کے مجسمے کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاہ آتے ہیں یہ قبرستان ہیری پورٹر کے مدہوں کے لیے بھی ایک پسند جیتا جگہ ہے سیریز کی مصنفہ جے کے رولنگ نے انکشاف کیا کہ قبروں پر موجود قطبوں سے انہیں چند کرداروں کے ناموں کا خیال آیا سیاہ اب سن اٹھارہ سو چھے میں مرنے والے تھامس ریڈل اور سن اٹھارہ سو دو میں چھبیس سال کی عمر میں ہلاک ہونے والے ان کے بیٹے تھامس کی قبر دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے ناموں سے ہی جے کے رولنگ کو ٹام ریڈل کا نام ملا جو کہ ہیری پورٹر سیریز میں لارڈ وولڈی موڈ کا دوسرا نام ہے سکارٹ لینڈ کے بترین شائر کی ساکھ رکھنے والے ویلیم گوناگال بھی اسی قبرستان میں دفن ہے جے کے رولنگ نے اس نام کو ہکورٹس کے گریفنڈر سکول کی سرورہ کے نام کے لیے استعمال کیا افواہ ہے کہ ہیری کے والدین کی گوڑکا سولو میں آخری آرامگاہ کا خیال بھی اسی چرچ کے قبرستان سے آیا ہے